عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے بس نفس کی تسکیل کے خاطر نفس کی فورشات نفس کو مکمل کرنے کے لیے انسان ہر وہ کام کر گذرتا ہے جو اس کے نفس کو آتا ہے ٹک پر اُبھاتا ہے نفس کو پہلاتا ہے اور انسان اسی کو کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے لصد محسوس کرتا ہے مزہ آتا ہے اور انشاء اللہ والدیس آج یہ درست کے حوالیتے میں آپ کے سامنے اس بات کا اتحار کرنا چاہوں گا کہ اگر گناہوں کے اندر لذت ہے دنویکیوں کے اندر اس سے بھی کئی گناہ زیادہ لذت ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہوں کے اندر لذت ہے اور یقیناً آج کا انسان گناہوں کے اندر لذت محسوس کرتا ہے مزہ محسوس کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نامت مانی کرتے ہوئے لذت آتی ہے مزہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کی سامنے سجدہ کرتے ہوئے اسے لذت نہیں ملتی خیام کرتے ہوئے مسا نہیں آتا رکو کرتے ہوئے مسا نہیں آتا بلکہ بہودہ حضر کے ناس اور گانوں کو دیکھتے ہوئے اس کو مسا آئے گا اس کو لذت آئے گی ٹھیک ٹھیک گھٹے ٹیلیویزن کے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے دلوں کو تسکین حاصل کر رہے ہوں گے انہیں لذت آ رہے ہوگی نماز تھوڑی دی لبی ہو جائے انسان حیلال و مریشان ہو جائے گا لمبے رکو میں اب مزا نہیں رہا لمبے سجدوں میں اب مزا نہیں رہا روزوں میں اب وہ مزا نہیں رہا ذکر و اسکار کی قیفیت نہیں رہی ہمارے روزے چار پانچ بھنٹے کے روزے ہوا کرتے ہیں آدھا دن تو ہم دونے میں گزار دیتے ہیں کیا یہ روزے کا مقصد ہے کیا یہ روزے کا مقصد ہے آدھا دن تو ہم دونے میں گزار دیتے ہیں تو یہ ہمارے روزوں میں لذت نہیں رہی ہمارے نمازوں میں ردد نہیں رہی اب یہ حج کا کیا کہنا لوگ مہاں پہ جانے کے بعد اب سلفیوں میں سلفیاں اس طرح پہ بھیجا کرتے ہیں بتانے ہوں کی دل کی اندر کیا موجود ہوتا ہے یعنی یاکاری کے جذبات موجود ہوتے ہیں یا بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے وزرات اقرابی قدر عبادتوں کے اندر کوئی لصدیں نہیں رہی ریاستوں کے اندر کوئی لصدیں نہیں رہی اب وہ مسے نہیں رہے وجہ کیا ہے کہ انسان حبس پرد ہو گیا انسان پائشہ دل نفس کی اتباہ کرنے لگا انسان نفس کا بجاری بن چکا اپنے دل کو تسکین حاصل کرنے کے لیے اللہ اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خرمدان سے پہلو جائی بننے لگا یہ ساری چیدیں یہ معقول یہ ساری چیدیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اب وہ چید انسان کی دل کی اندر موجود نہیں رہی آج ایلٹرانی میڈیا ٹویٹ میڈیا یہ ساری چیدیں انسان کو تباہ کرنے کے دل پہ ہیں انسان کی اخلاف کو تباہ کرنے کے دل پہ انسان کی خیالات و تصورات کو تباہ کرنے پہ دل پہ ہیں انسان کی احساسات پہ انہوں نے اپنا سکہ نمائیہ ہوا ہے انسان کی تصورات و خیالات پہ انہوں نے تصورات و خیالات پہ انہوں نے ارغامان کیا ہوا ہے انسان اپنے ثانی قائشات کا غلام بن چکا ہے اپنے تصورات و خیالات کے غلام بن چکا ہے اپنے فتاہ و سنت تو اس نے بازوں میں رکھ دیا اور اپنے نفسان جو قائشات کا غلام بن چکا اور اسی غلامی میں اس کو مزا آتا ہے اسی غلامی میں اس کو لذن محسوس ہوتی ہے اب وہ نمازوں کی اتر لذن نہیں رہی اب وہ عبادوں کی اتر مزا نہیں رہا اب نفسان جو قائشات پہ چلتے ہوئے اس کو مزا ملے گا حضرات اکرامی قدر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اتر قصہ میں اس نسخی اللہ رب العزت جب کسی کی خصم کھاتا ہے تو اس کے مقام و مرتبہ کو اجاہ کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف جبوں پر مختلف چیزوں کی خصم کھائی ہے کہی اللہ تعالیٰespace نے آسمان کی خصم کھائی کہا والسما کہی اللہ رب العزت نے زمین کی خصم کھائی کہا والرس کہی اللہ تعالیٰweile نے سورة کی خصم کھائی قرمایا وشمس وزوحا کہیں چاہش کی وقت کی خسم کھائی فرمایا وزہا کہیں رات کی وقت کی خسم کھائی فرمایا ولی ایزا سجا کہیں اللہ نے کوئی دور کی خسم کھائی کہا مطور و کتابی مستور کہیں اللہ تعالیٰ نے قلب کی خسم کھائی فرمایا نور بلقلمی وما یسترون الغرز اللہ تعالیٰ نے جنامِ بات کے اندر ممتل اقینوں کی خسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ جو پیدی جیت کی خسم کھاتا ہے تو اس کی اہمیت تو توجہ کرنا مقصود ہوتا ہے اس کی اہمیت تو مطلعنا مقصود ہوتا ہے اللہ ببارک و تعالیٰ نے انسان کے نفر کی بھی خصصوح کری ہے یہ فزیکلی احدProte سے بھی خسمانی احدبار سے بھی روحانی احدبار سے بھی جن کو ایک مقام ملد حاصل ہے اگر خسمانی احدبار سے فزیکلی اگر ایک دن کا انسان کا ایک وال بڑھات ہو جائے انسان کے پسینیں شروع جائیں گے انسان حیران اور پریشان ہو جائے گا اور انسان محوط کو چھانکے وہ آ جائے گا اور انسان بیچینوں پر خرار ہو جائے گا جسمانی اعتبار سے بھی اللہ وآلہ وآلہ نے دل کو مخام بلندہ دی کیا ہے کہ اگر دل کی دھڑکت رکھ جائے تو انسان ہٹا کٹا تندرس ہونے کے بوجود وہ پھر اب بیکار ہو کے رہ جاتا ہے اچھی خاصی جسم اچھا خاصی بانی اس کی بیکار اور مردہ ہو کے رہ جاتی ہے روحانی اعتبار سے بھی جب انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر یاد رکھ لیجئے کوئی کام اس کو کارگر ثابت نہیں ہوتا کوئی چیلیں اس کو کارگر ثابت نہیں ہوتی کوئی قرآن اس کو فائدہ ہوئی نہیں پہنچا سکتا حدیث ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی یہ عبرت نان باقیات اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جب انسان گناہ گردکاب کرتا ہے اللہ کی نافرمانی گردکاب کرتا ہے اپنے نقوانِ قادشات پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک کارگردکے کو پیدا کر دیتا ہے اور دھیرے دھیرے ملت کا بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا سارا کا سارا دل کارہ ہو جاتا ہے اور پھر قرآن پاک نے جز بات کا ادھار کیا غزاری کا ران یہ وہ ران ہے جس کا دکر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے یقینا یہ ایسے دل ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زن چڑھا دیا ہے اب بدلائیے جس ہتیار پر زن چڑھا دیا گیا ہو زنگالود ہتیار کیا وہ میتان جن میں کام آسکتے ہیں ہرگی نہیں اسی طریقے دے جب انسان کا دل زنگالود ہو جائے اللہ تعالیٰ کو دانا اس کو زنگالود کر دے پیرا وہ کسی چیز کی طرف پرند نہیں رکھتا قرآن کی آیتیں پڑھے گا یا کا نام دو وہ یا کا نستہین وہ پہاڑی شریف کے پاک بھی جوئے گا جھانگیر پیرا کے پاک بھی جوئے گا نہ جانے کہاں کہاں اپنی جمینِ نیاز کو جھکائے گا کہاں کہاں لوگوں سے کہاں کہاں اللہ کے بندوں سے اپنے دل کو لگائے گا اپنے تصورات و خیالات کو بھلائے گا اور وہاں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو دے دے گا جب انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے اللہ ان کے دلوں کو سیعہ کر دیتا ہے تو میرا یہ کان بھی اب سمان کے علایت نہیں لہم قلوب اللہ افعو نبیہ لہم اعزام اللہ افعو نبیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا جب یہ دل کالے ہو جاتے ہیں تو میری یہ چاندور سے بطر ہو کر جاتے ہیں حضرات اگرامی قدر میرے نوجوان ساتھیوں بات اتنا نہیں کیے ہے کہ جب انسان نفسانی کا اشاعت پچھل پڑتا ہے تو اس کو مزہ آتا ہے اور لذت پیسوس ہوتی ہے یاد رکھئے لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ کی نافرمانی میں مزہ آتا ہے گناہوں میں لذت ہے اور یاد رکھئے اگر گناہوں کے اندر لذت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اور نیکیوں کے اندر اس سے بھی بیانتا لذت ہے اور امشاء اللہ عزیز آج کے اطاعت کے حوالے سے یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنے کی پوچھش کروں گا اگر گناہوں کے اندر لذت ملتی ہے اللہ کی نافرمانیوں کے اندر لذت ملتی ہے نیکیوں کے اندر اس سے بھی کئی گناہ زیادہ لذت ہے گناہوں کی لذت گناہوں کو اپناتے ہی انسان کو مزاہتا ہے گناہ کو اپناتے ہی انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے لیکن نیکیوں کی لذت ایسی نہیں ہے جب تک انسان نیکیوں کے اندر خوش نہ جائے یا نیکی اس کی اندر سہائت نہ کر جائے اس وقت تک اس کو نیکی کی لذت نہیں مکتی اسی لئے اللہ حب الہزت نے فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ اِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ابھی ابھی تمہارے دی ایمان سے نا اشنا ہے تمہارے دلوں میں ابھی ایمان راسق و پختہ نہیں ہوا ہے جب انسان کے دل کے اندر ایمان پختہ ہو جاتا ہے راسق ہو جاتا ہے مضبوط ہو جاتا ہے تو میرا اپنے جانوں سے اپنے جانوں سے حال تو نہ گوارہ کر لیتے ہیں لیکن دل سے ایمان مکر جائے یا گوارہ نہیں ہوتا ذرا بگرامی قدر نیکیوں کی لذت کا کیا کہنا نیکیوں کی لذت کا کیا کہنا اگر ہم کلام باپ کو پڑھتے ہیں اگر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہیں اور اسلام کے سچے واقعات کو پڑھتے ہیں تو معلوم بدہ ہے کہ یقینا اگر لذت موجود ہے گناہوں کے اندر تو نیکیوں کے اندر اس سے کئی گناہ سے ہاتھ لذت محسوس ہے اور اس کا موازنہ اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ کہاں نیکی اور کہاں گناہ ہے کہاں یہ سورج ہے کہاں چراغ ہے کہاں پہاڑ ہے کہاں ذرہ ہے کس طریقے سے اس کا موازنہ کیا جا سکتا ہے یقینا نیکی کا مقابل بلند ہے اس کو اللہ توالذت نے بلند مقابل بھینایتψی بازیاں ہے گناہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ توالذت اس سے نعراض ہوتا ہے اور نتیجہ جہنم ہوتا ہے نظرات اگرامی قدر نیکی یقینا نیکی کبھی برائی کبھی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور نیکی اور برائی کا مقابلہ کو پہنPO کیا سکتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الجنت المحجوبت بالمصارب جنت و جہنم سے بھی کیا جا سکتا ہے بظاہر کنہ کشنما معلوم ہوتا ہے بہترین معلوم ہوتا ہے اچھا معلوم ہوتا ہے دل کو پسند آتا ہے آنکھوں کو ٹھنڈک دیتا ہے مزہ محسوس لوگ کرتے ہیں لیکن یاد رکھئے نیکی اس سے بھی زیادہ لزت محسوس لکھی جا سکتی ہے اور یاد رکھئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال بیان کروائی ہے بظاہر ایک ہوتا ہے اندر ایک ہوتا ہے بظاہر گناہ بظاہر آسان معلوم ہوتا ہے لذیذ معلوم ہوتا ہے مزہ آتا ہے اس کو اپناتے ہی لیکن نیکی ایسی ہے بظاہر اس کا مصیبت زدہ چیز معلوم ہوتی ہے مشکت زدہ چیز معلوم ہوتی ہے لیکن جب انسان اس کے در گز جاتا ہے تو بڑی لذت محسوس ہوتی ہے بڑی شیرین ہی محسوس ہوتی ہے بڑی طاقت و قوت معلوم ہوتی ہے گناہ اور نیکی اور برائی کی بسار اس طریقے دی جاتی ہے کہ جیسے جنت و جہنم ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقوة جنت و بالمکار حقوة نام و بشہوات جنتوں کو اللہ تبارہ و تعالیٰ نے تقریبوں نے بھر دیا اس کے اردکٹ جو باہر لگا دی گئی ہے تقریب کی باہر لگا دی گئی ہے مصیبت کی باہر لگا دی گئی ہے پریشانیوں کی باہر لگا دی گئی ہے مجھے یہ بات اطلائی جائے ہمارے اس بستی میں کتنے لوگ ادھے موجود ہیں یقیناً وہ مسجد کو آ سکتے ہیں لیکن آج وہ مسجد میں موجود نہیں ہے کتنے ادھے لوگ ہیں جب فجر میں اپنی میٹھی نیندوں کو خربان کرتے اپنے بلتروں تو ہکر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری دیتے ہیں یقیناً ان کی نیند پسند ہے یقیناً ان کی نافرمانی پسند ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند میں پیاری ہے کس قدر کس قدر صبح کی بیداری کس قدر تم پہ گنا صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند میں پیاری ہے انسان کو اپنی نفسانی پوائشات اس کو پیارے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاق پیاری نہیں ہے بظاہر اس کو مزا آتا ہے لذت محسوس ہوتی ہے مگر میرے بھائیوں یاد رکھنے والی بات یہ ہے جنت میں جانا آسان نہیں ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں آسانی کے ساتھ جایا جائے گا اب حضرت امم تکول جنت ولمہ یاد اممدل اللہین قلو مصدہم الباسا والذرہ وزل دلو حتی قول وصول والذین آمنم وطان صل اللہ پچھلے لوگوں کی داستانوں پر پڑھتے ہیں پچھلے لوگوں کی خصہ کو جانتے ہیں ان کی اصحاب کے خصہ کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کے حالات کو کلام پاک کے البار بنا دیئے فرما دیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جنت میں ایسے ہی کرے جاؤ گے تم لوگوں نے جزیتہ لوگوں کی داستانوں کا نہیں پڑھا ان کی خصہ کو نہیں پڑھا ان کی زندگیوں کے حالات کو نہیں ریکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروا دیا ایک نمونہ فرما دیا مصدہم الباسا فقر و فاقہ ان کی زندگی میں آیا پریشانی آئے وہ گھر کی وجہ سے آسمائے گئے بیٹی مچوں کی وجہ سے آسمائے گئے اپنے شہر کی وجہ سے آسمائے گئے مصدہم الباسا و ذرا اپنے تقریفیں آئیں پریشانی آئیں مصدہم الباسا و ذرا و ذلدلو وہ جھوڑ دیئے گئے اور یہاں تک کہنے لگے مطا نصر اللہ اے اللہ یہ آسمائے سے بڑا خطر مہا کو چلا ہے اے اللہ تیری مدد تو بھائی حضرات اکرامی قدر بات اتنا نے کیے ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں جنر پہ جانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لوگو سنو اللہ کا ساد و سامان بڑا مہنگا ہے اللہ کا ساد و سامان کیا ہے اللہ کا سامان اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایک سعودہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایک آفر دیتا ہے لوگ دنیا کے آفر کے پیچھے بھاگے جاتے ہیں وائی ون جیٹ و انفری ایک خریجے دوسرا پریلی جیئے اس کے پیچھے لوگ بھاگے جاتے ہیں آفر درہ درہ کے دیا جاتے ہیں دنیا پرست حوض پرست زر پرست لوگ ایسے ہیں کہ دنیا کے آفر کے پیچھے بھاگے جاتے ہیں رب ہمارا آفر دیتا ہے کہ لوگ آجاؤ لوگو اپنے مالوں کا اللہ کے حوالے کر دو اپنے جانوں کا اللہ کے حوالے کر دو اور پھر آجاؤ جنتیں تمہاری منتظر ہیں تمہاری جنتیں انتظار کر رہی ہیں اور صحابہ نے کہا اللہ یہ سعودہ مہنگا نہیں ہے اپنے مانوں کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیا اپنے جانوں کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیا اور اس کے بدلے جنت میں داقل ہو گئے حضرات اکرامی قدر بات متلانی کی یہ ہے جنت میں داقل ہونا اتنا آسان نہیں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقوقت جنت نہیں مکار ہے جنت کے اطراف و اپناپ جو باہر لگا دی گئی ہے مسیبتوں کی باہر ہے پریشانیوں کی باہر ہے تقلیبوں کی باہر ہے جب انسان ساری چیزوں کو پرداشت کرتا ہے تو پھر جنت کے در داخل ہوتا ہے اور جنت کا کیا کہنا میں سے بھی اتنا کہوں گا اللہ کی قدم ہے اللہ نے جنت میں ایسی ایسی نعمتوں کو رکھی ہے نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہے نہ کسی کام نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا ہے نہ کسی انسان کے تصور و قیالات کے اندر وہ بات آ سکتی ہے بظاہر سے بڑی مسیبت دادہ معلوم ہوتی ہے لیکن اس کا اندرونی حصہ بڑا بہتری ہے بڑا بہتری ہے جو اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لئے تیار کر کے رکھا ہے جہنم بظاہر آسان معلوم ہوتی ہے جہنم کے اطلاع و اگناف جو بار لگا دی گئی ہے نفسانی اوہشات کی بار لگا دی گئی ہے انسان اپنے دن میں جو آئے سکر بیٹھے انسان اللہ تعالیٰ کے فرامین کو پامار کر دے سنت رسول اللہ کو پسے بڑا دے جہنم میں جانا اس کے لئے آسان ہے آج سارے چینیں مہیا کر دی گئی ہیں جہنم میں جانا انسان کو آسان ہو گیا ہے جنت میں جانا بڑا مشکل ہو گیا ہے کاروبار میں ایسی حرام چینیں داگی کر دی گئی ہیں اب وہ کاروبار پاکس صاحب و شفاہ ہونا ایک بہت بڑا چینج ہو کے لگیا ہے آج خردنی کھانے پینے کی اشیاء اور میڈیسنس اس کے لئے ایسی حرام اشیاء مکس کر دی گئی ہیں ان کو حلال معلوم کرنا بڑا مشکل ہو چکا ہے الغز حلال چینوں پر استعمال کرنا اچھی چینوں پر استعمال کرنا بڑا مشکل ہو کے رہ گیا ہے حرام چینوں پر استعمال کرنا حرام راستے بے شمار کلیب میں ہے اور میرے والیوں ایسے زمانے میں اپنے آپ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف لگا دے اللہ کی نبی کی اطاعت کی طرف لگا دے حضرات اگرامی قدر میں بات یہ بدلہ رہا تھا کہ نیکی اور برائی کی مثال جنت و جہنم دے بھی دی جا سکتی ہے جنت بدا ہے مشکل جتا معلوم ہوتی ہے اس کے حدروں نے چیز اچھی ہے جہنم بدا ہے آسان معلوم ہوتی ہے لیکن اس کے حدر بڑا خطرناک ہے خطرناک قسم کی آگ ہے خطرناک قسم کی بچوں ہیں خطرناک قسم کی سام ہیں خطرناک قسم کی ترہاں ترہاں کے عذابات ہیں رب نے جس کے بارے میں فرما دیا لوگ آن انسان دنیا کے اندر اہلان و پریشان ہو جاتے ہیں وہ ذہنی طور پر کسی انجھلوں کے شکار ہو جاتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے کہتے ہیں کہ دنیا کے دن چار دنیں جار اچھے جار پورے قدر جائیں گے لیکن وہاں کے دن قدرنے والے نہیں ہیں وہاں کے دن قدرنے والے نہیں ہیں خمسین آل پسنہ ایک ایک دن پچھاس ہزار سال کے برابر ہوگا اور پھر کیا کہے گا اللہ رب العزت نے فرمایا لا یمود بیہ و لا یحیہ نہ انسان مرے گا و نہ جائے گا بذوہ عذابات کے اندر مبترہ رہے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اس قدرنا قدر سے محبوس ربانی حامی حضرات اگرامی قدر اور جنت اور جہنم کی وطال ہے اور اسی طریقے سے دجال سے بھی پساط دی جا سکتی ہے دیکی اور برائی کی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا علامت قیامت میں سے ایک بڑی علامت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا و معنی جنت و نارن اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی اس کے پاس نار بھی ہوگی جہنم بھی ہوگی و نارو جنت و جنت ہو نارن وہ جو نار ہے آگ ہے بظاہر بھڑکتی بھڑکتی نظر آئے گی لیکن اس کا اندرونی حصہ بہترین نظر آئے گا بہترین ہوگا بظاہر جنت نظر آئے گی خوشنما معلوم ہوگی اور لذت جو انسانوں کو دیکھنے کے بعد وہ بڑا بہترین حسی منظر معلوم ہوگا لیکن اس کا اندرونی اتیائی خوطرناک معلوم ہوگا معلوم یہ ہوا بظاہر ایک ہوگا اندرون ایک ہوگا اسی طریقے تھے نیکی بظاہر مشکل معلوم ہوتی ہے اس کا اندرونی حصہ اچھا ہے اور گناہ بظاہر اچھا معلوم ہوتا ہے لیکن اس کا اندرونی حصہ بہت برا ہے آج بہت سارے لوگ ایسے بھی موجود ہیں بظاہر دیکھنے والی دکھنے والی چیز لوگ کہتے ہیں جو دکھتا ہے وہ دکھتا ہے دکھنے والی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے بدا ہے تشنمہ معلوم ہوتی ہے لیکن اس کا اندرون انتہائی خطرناک ہے میرے واہیو دوستو بذلو بات بتانے کی یہ ہے کہ انسان سمجھنا چاہیے ظاہر کیا ہے باطن کیا ہے اور نیکی کے لذت اس کو اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ وہ نیکی کے اندر گھوس نہ جائے نیکی کے اندر سرائت نہ کر جائے پھر یہ نیکی اس کے اندر سرائت نہ کر جائے میرے واہیو نیکی کی مثال اس طریقے دیکھ دی جا سکتی ہے جیسے ایک اخرون ہے اخرون بڑا سخت نظر آتا ہے بادام ہے بڑا سخت نظر آتا ہے اور انار ہے اس کا چھلکا بڑا کڑوا نظر آتا ہے لیکن جب اس کو تھوڑا جاتا ہے موزیبت کے ساتھ مشکت اٹھائی جاتی ہے بضا ہے اس کا اوپری حصہ سخت نظر آتا ہے کڑوا نظر آتا ہے جب اس کو کھولا جاتا ہے اس کے اندر شیری نہیں ہوتی ہے اس کے اندر چاشنی ہوتی ہے اس کے اندر لذت ہوتی ہے اس کے اندر مزا ہوتا ہے اس کے اندر سہد ہوتی ہے اس کے اندر طاقت ہوتی ہے اس کے اندر کوپٹ ہوتی ہے ساری چینیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں بضا ہے لو چیف مسکت ادا معروب ہوتا ہے اور برائی کی مثال کیا ہے برائی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک زہر کی گولی ہے اوپر سے شکر کی تہ چڑھا دی گئی ہے آج بادانہ میں بہت سارے چوکلٹس ملتے ہیں ایسے کیاکبریز ملتے ہیں بزاہ اوپر کا حصہ سکت معلوم ہوتا ہے اندروں کچھ اور ہوتا ہے اوپر کچھ اور ہوتا ہے اندر کی لذت کچھ اور ہوتی ہے بس کیوں ہی سمجھتی جئے ایک زہر کی بنی ہوئی گونی ہے اوپر سے شکر کی تہ چڑھا دی گئی ہے شکر کی پرک چڑھا دی گئی ہے انسان جب اس کو موں میں لیتا ہے تو لذت محسوس کرتا ہے مزہ محسوس کرتا ہے دیرے دیرے وہ جب شکر گھل جاتی ہے شکر گھل جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو بیرہ ظاہر اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے جب ظاہر اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو سارے جسم کے اندر سرائط کر جاتا ہے جب سارے جسم کے اندر سرائط کر جاتا ہے تو انسان اپنے جان سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے معلوم یہ ہوا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے بادن کو جو اور ہوتا ہے اسی طریقے تھے گناہ ظاہر اچھا نظر آتا ہے اس کا بادن برا ہے نیکی ظاہر مشیبت جدہ معلوم ہوتی ہے لیکن اس کا اندرون اچھا ہے اسی لیے کہا کسی کہنے والے نے کہ نجہ ظاہر پرستی پر اگر کچھ اخل و دانش ہے چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا All the deleter is not good ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوا کرتی ہر نگاہوں کو پھانے والی چیز دے کی نہیں ہوا کرتی ہر دکھر پھانے والی چیز دے کی نہیں ہوا کرتی ہر آنکھوں کو کھنٹک دینے والی چیز دے کی نہیں ہوا کرتی ہر دیت میں گھر کرنے والی چیز دے کی نہیں ہوا کرتی نیکی وہ ہے جو رب جیسے پسند کرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پسند کرے آج ہم دیکھیں ہمارے خوشیوں کا کیا عالم ہے ہمارے شادیوں کا کیا عالم ہے ہمارے دوموں کا کیا عالم ہے مید ہوتی ہے تو کتاب و سنت کو پامال کر دیا جاتا ہے اور دی طریقے در شادیاں ہوتی ہیں کوشیاں ہوتے ہیں کتاب و سنت کو پامال کیا جاتا ہے کیونکہ انسان نفس کا غلام ہو چکا ہے نفس کی پیر بھی کرنے لگا ہے نفس کی بندلی کرنے لگا ہے اب نفس جو کام کرے گا اسے وہ پتند آئے گا رب جو کہے گا بزر پتندیاں حضرات اکرابی خدر بات بزرانے کی یہ ہے جنہوں نے اس پتندے کو سمجھا ہے نیگیاں جن کے زندگیوں میں رچ بز گئی ہیں انہوں نے اپنے جانوں سے ہاتھ دونا گوارا کریا لیکن نیگیدیں دسبردار دونا گوارا نہیں کیا آپ کو بزار دوں اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر بیجمار بزارے پیان فرمائی ہے ایک مثال ہے فیرون نے جادو کروں کو جمع کیا موسیٰ علیہ السلام اور تسلیم کے مقابلے میں جادو کروں کو جمع کیا لالش دیا اگر تم نے موسیٰ کو ہرا دیا تمہیں مقامات و مرتبے میں دیا جائیں گے تحبت تحبت بھی دیا جائیں گے تمہاری عزت بھی بڑھا دی جائے گی جادو کروں نے اس کو خبول کر دیا تو اس کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے موسیٰ علیہ السلام اور تسلیم کے مقابلے میں لاک بڑھا کر دیا اعلان کر دیا گیا فلا میدان میں یہ مقابلہ ہوگا موسیٰ کا اور جادو کروں کا سارے لوگ جمع ہو گئے بستی ساری جمع ہو گئی وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اور تسلیم موجود ہیں سارے جادو کر موجود ہیں جادو کر موسیٰ علیہ السلام اور تسلیم کو حقیق سمجھتے ہوئے کم تر سمجھتے ہوئے کہنے لگے کہ موسیٰ تم اپنا کرتا پہلے دکھاؤ گے ہم اپنا کرتا پہلے دکھائیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم اپنا پہلے دکھاؤ وہ جادو کروں نے موسیٰ علیہ السلام اور تسلیم کو کم تر سمجھتے ہوئے اب یہ اپنے رسیوں کو ڈال دیا جیسے ہی انہوں نے رسیوں کو ڈال دیا آپ وہ سامپن کے چلنے لگیں موسیٰ علیہ السلام تو تظلیم گھورانے لگے درنے لگے وہ انسان تھے یقینا انسان کے اندر جو آرزیں لاحق ہوتے ہیں خوف انسان در لاحق ہوتا ہے خوشی لاحق ہوتی ہے غم لاحق ہوتی ہے اللہ کے سارے پہنے امر انسان تھے انہیں بھی در لاحق ہوتا تھا انہیں بھی خوشیاں لاحق ہوتی تھی انہیں بھی غم نہ حق ہوتے تھے درنے لگے گھمرانے لگے اللہ رب کو عزت نے فرما دیا لَا لَقَبِنَّكَانْتَ لَالَا اور موسیٰ ڈرنے والی بات نہیں ہے گھمرانے والی بات نہیں ہے تیرا رب تیرے ساتھ ہے تیرے ہاتھ میں جو لاتھی ہے اس کو پھیک دے موسیٰ علیہ السلام اور تصنیم نے جیسے پھیک دیا ہے بڑا ازدہ بن گیا سارے جادوگروں کے سامت کو نگل لیا ہے اور رب کا کرنا عصا ہوا سارے جادوگر مات تھا گئے وہ حیران اس شخص در ہو گئے کہنے رہے کہ ہم سے بڑا جادوگر کوئی نہیں تھا یقینا یہ کوئی جادو نہیں ہے آمنا پی رب حارون و موسیٰ انہوں نے اسی وقت یہ اعلان کر دیا وہ فیران سن لے ہم حارون و موسیٰ کے رب پر ایمان لے کے آتے ہیں آئے ہارے میرے بائیو ذرا گور کرنے پاری بات ہے انہوں نے اس بات کے اقرار کر لیا توحیب کے اقرار کر لیا ہم موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لے آتے ہیں اور ادھر فیران جھلایا وہ لال پلہ ہونے لگا کہنے لگا حارون و موسیٰ کے رب پر ایمان کیسے لاسکتے ہو اور سن لو اگر تمہارا ایمان پسند ہے اور حارون و موسیٰ کے رب پر ایمان لانا پسند ہے تو بھی سن لو میرے بی بات سن لو سن لو اور سن لو اگر تمہارا دائیں ہاتھ کاتا ہے تو بائیں پیر کاتوں گا بائیں ہاتھ کاتا ہے تو دائیں پیر کاتوں گا اور پھر خجور کے طرح پر تمہیں سولی پر ٹکا دوں گا اب معلوم ہوگا اب معلوم ہوگا کون سخت تکلیف دینے والا ہے عذاب میں اقتلا کرنے والا ہے میرے بائیو انسان کو تھوڑی سی لالج پر غلا سکتی ہے تھوڑا سا خوف درا سکتا ہے استقامت کی راہ سے ہٹا سکتا ہے اللہ کی قدم ہے مومن وہ ہے نہ قوم کی پرواہ کرتا ہے نہ نالج کی پرواہ کرتا ہے انہوں نے کہا فیرون تو کیا کرے گا انما تاظر حضر الحیات الدنیا تو کیا کر لے گا ہماری جان لے گا اس سے زیادہ کیا کرے گا اور سن لے ہمارے جسم سے ہماری جان تو لے سکتا ہے لیکن ہمارے ایمان کو نہیں نکا سکتا ہے درا دیکھتا ملو در درا غور کرنے والی بات ہے نیکی جب انسان کے دل کی اتر رچ و بس جاتی ہے تو پھر انسان اپنے جسموں سے جانوں کو جدا کرنا گوارہ کر لیتا ہے لیکن ایمان سے دستبردار ہو جائے گوارہ نہیں کرتا ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں احادیت شریفہ کو پڑھیں گے کلام باپ کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ جس جس کے دلوں کے اندر نیکی پیپس کر چکی ہے ہرکل ہے بادشاہ وقت ہے خیسر روم ہے ابھی اپس سبیان مسلمان نہیں ہوئے ہیں تجارت کے غلصے گئے ہوئے اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب و نامے کے غریب کون ہے ان کے خاندام کے غریب کون ہے اس کو بلاد آیا جائے میں اس سے بات کرنا بڑے اس کی چرچے ہیں لوگ اس کے بارے میں بڑی گفتگویں کرتے ہیں ذرا اس کو بلاد آیا جائے کون ہے اس کے خاندام بلاد آیا اب اس کو پیانا بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اس نے بے شمار سوالات کیے ان سوالات میں نے ایک سوال بھی یہ بھی کیا کہ محمد کو ماننے والے کم ہوتے جا رہے ہیں زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اور انہیں کہا ابھی مسلمان نہیں پیلتے گفرن کے لگ میں تھا کہنے لگے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں اچھا کیا ایمان لانے کے بعد وہ لوگ پھر ایمان سے پلٹ آتے ہیں کہا ایمان لانے کے بعد ایمان سے پلٹ نہیں آتے ہیں تو اس وقت اس نے بادشاہ نے کہا تھا ہاں ایمان کی یہی کہلیت ہوتی ہے جب انسان کے دل میں رچ بس جاتا ہے اس کے جسم سے جان پر نکالا نہیں جا سکتی ہے لیکن ایمان پر نکالا نہیں جا سکتا ہے آپ دیکھیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں سیرت صحابہ کو دیکھیں ان کی سیرتوں کو پڑھا کریں میری ماں اور انہیں میری یہاں پر بیٹیاں موجود ہیں بہنیں موجود ہیں ذرا دور کریں سیرت صحابیات کو پڑھیں گے یقینا ہمارا ایمان کو جنہ ملے گی ہمارا ایمان تازہ ہوگا اور صحابیات کی ایمان تو پڑھیں صحابہ کے ایمان تو پڑھیں کیسے ایمان تھے اب وہ ادھر بلاد رضی اللہ عنہ کو گھسیڑا جا رہا ہے ننگی پیٹ ہے وہ ریتیلی زمین پر گھسیڑا جا رہا ہے ان کے جسم سے ان کے جسم سے پسینے چھوٹ رہے ہیں چربی چھوٹ رہی جسم لغوزہان ہو رہا ہے لیکن ان کے جسم کو تو زبنی کر لیا لیکن ان کے ایمان کو زبنی کر نہ سکے وہ آہد آہد کے نارے لگا رہے مکتہ کے باداؤں میں دھوما گیا آباش و بدماشوں کے ہاتھ میں رسی کو دے دیا گیا گلی گلی لے کے گھومنے لگے تب بھی وہ اپنے ایمان سے دست بردار ہونا کبارہ نہیں کیا خباب بھی نرد ہے چکائی میں لپٹا گیا مارا گیا اُلٹھا کیا گیا انہیں دھوما کیا گیا تب بھی وہ اپنے ایمان سے دست بردار ہونا کبارہ نہیں کیا خبیر رضی اللہ عنہ ہے انہیں سوری پہ ٹھگا دیا گیا ان کے جگر کو چھیلا گیا کہا خبیر اپنی چاند کو بجا سکتے ہو کہا کہتے بجا سکتا ہوں کہا ہم یہ نہیں کہتے کہ تم دفریہ کلیمہ کا ہو ہم یہ نہیں کہتے کہ تم شنگیہ کلیمہ کا ہو ہم یہ کہتے ہیں کہ تم اتنا کہو کہ تمہاری جگہ محمد ہوتے اور ظالموں انہوں نے کہا تھا کہ ظالموں میرے جگر کو چھیت کر تم اپنے دلوں کو تھنڈا کرنا چاہتے ہو اور سن لو میں یہ بھی دوارہ میں ہی کروں گا کہ میری جان بھی نکل جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختمائیں مبارک میں کانٹا بھی چک جائے یہ ہمارے اصلاح کی زندگیاں تھی ہمارے اصلاح کی زندگیاں تھی ادھر مالک رحمت اللہ علیہ ہے بے شمالہ تاریخ کی واقعات ہے مالک رحمت اللہ علیہ علیہ ہے ان کو مارا گیا بے عزت کیا گیا مسئلہ کیا تھا مسئلہ نہ دکان کا مسئلہ تھا نہ مکان کا مسئلہ تھا مسئلہ تھا رب کی توہین کا مسئلہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنت کا مسئلہ تھا وہ کیا کہا کرتے تھے کہا کرتے تھے لو ظالموں سنو زبردستی دلوائی ہوئی طلاب طلاب واقع نہیں ہوتی یہ مطلب انہوں نے بیان کیا انہیں بے زدی کی گئی ان کی توہین کیا گیا ان کو گھمایا گیا باداروں میں میرے بھائیوں انہوں نے کیا کہا فغر تھے کہا فانا مالک بنانس ولو کو سن لو جو مجھے پہچانتا ہے پہچانتا ہے اور جو مجھے نہ جانتا وہ جان لے میں مالک بنانس کا بیٹا اقول میں کہتا ہوں سبردستی کی تیر بھی طلاب طلاب واقع نہیں ہوتی ہے ہمارے اضلاعات کو زندگیوں پر دیکھیں مام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ ہے انہیں مارا گیا پیٹا گیا اتنا مارا گیا اتنا پیٹا گیا کہ ان کی جسم سے لہور رسنے لگا ان کی جسم سے خون پہنے لگا وہ کہنے لگے میرے جسم صرف خون سے نکاح سکتے ہو میرے جسم کو چھنی کر سکتے ہو میرے جسم کو صحبی تو کر سکتے ہو لیکن میرے ایمان کو میرے جسم جدہ نہیں کر سکتے اور انہیں کہا تھا اگر مجھے منوانا ہے یا تو رب کا قرآن لائے جائے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لائے جائے ادھر زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے میری بینوں کے لئے ایک نمونہ ہے انہوں نے پہ چان سے ہاتھ دونا گوارہ کر دیا لیکن توحید کے پرچم کو نیچا ہو جائے یہ گوارہ بھی کیا ادھر زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے انہوں نے یہ اعلام کر دیا ابو جہی کے سامنے ولید کے سامنے ادبا شہبہ کے سامنے دفاران مکہ کے سامنے سرداران پریش کے سامنے اسلو لا تظر اللہ تولوزہ نہ لاکھ کے اندر نفاہ پہنچانے کی طاقت ہے نہ منارک کے اندر نفاہ پہنچانے کی طاقت ہے نتیجہ کیا ہوا ان کے عاموں میں نکال دیا گیا کرم کرم سرہ کے پیٹ دی گئیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے نتیجہ یہ ہوا جیسے ہی انفاظ سننے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دوبارہ بینائی لگا دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ آنگوں کو لگا دیا ہے میرے بھاگیوں دو 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 بات مطلعنے کی یہ ہے کہ انسان جب نیکی ان کے جسم میں سرائیت کر جاتی ہے تو اپنے جانوں سے ہاتھ دونا گوارہ کر لیتے ہیں نیکی نیکی سے دزبردار ہونا گوارہ نہیں کرتے ایک ایسے لوگ تھے ایک ایسا جنون تھا ایک ایسی محبت تھی ایک ایسی لگن تھی ایک ایسا شوق تھا انہیں نیکی کا میرے بھاگیوں امام مخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک باگ میں جاتے ہیں نبی کا ارادہ کرتے ہیں نماز مکمل کر لیتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی رہا پیٹ میں دیکھنا جب آپ پیٹ میں دیکھنا کسی چیز نے کٹا ہے پیٹ اٹھا کے دیکھا گیا دکوری خطرناک زیلہ کیلہ ان کی جسم میں ساتھ آٹھ کتاب نے کٹا ہوا تھا تبیو رب کے دربار سے ہٹے نہیں اللہ تبارک اللہ کی دربار سے ہٹے نہیں ایک صحابی رسول ہیں نماز اللہ تبارک اللہ کے دربار میں کڑے ہوئی نماز پڑھائے ہیں پیچھے دشمن خاند میں تھا اس نے دربار اس نے تیر بھیگی جسم کو لگی نشانے پہ لگی کون کے پکوارے چھوٹے تبیو اللہ تبارک اللہ کے دربار سے نہیں ہٹے یہ کیسی نیکی کے محبت تھی یہ کیسی نیکیوں کی جسم کے اندر سرائط کر چکی تھی آپ دیکھو سجدہ کرنے کا مزا آئے گا رب کے سامنے قیام کرنے کا مزا آئے گا یہ ہمارے رکو چھوٹے ہو چکے ہمارے سجدے چھوٹے ہو چکے ہمارے قیام چھوٹے ہو چکے اس کی یہ کہ ہمارے اندر نیکی کی لذت تو نہیں رہی اور جب نیکی کی لذت آ جائے گی ہمارے رکو لمبے ہوں گے ہمارے قیام ایسے ہوں گے کہ لوگ کہیں گے کہ اس کی خدم سوچ جایا کرتے ہیں اللہ کے حبیث صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام ہوتا ہے لگا تھا اتنے لمبے قیام اتنے لمبے قیام کہ آپ کے قدمہ ہے مبارک سوٹ جایا کر دے تھے اتنا لمبہ رکو لوگ پریشان ہو جاتے تھے کہ آپ حدود سے اٹھائیں گے کی بھی نہیں اٹھائیں گے سجدہ اتنا لمبہ ہو جایا کرتا تھا صحابہ احران و پریشان ہو جاتے تھے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات ہے یہ آپ کی روح قبط ہو چکی ہے چلا کیجئے اور اچھی لوگوں سے صحبت اختیار کیجئے نیکی نیکی پہ چلنے والوں کی صحبت اختیار کیجئے یقیناً دنیا کی اندر بھی یہ بہتر ہوگا اور آخرت کی اندر بھی بہتر ہوگا بظاہر گناہ کی اندر مدہ معلوم ہوتا ہے لیکن جب انسان نیکی کی اندر چلا جاتا ہے یہ نیکی انسان کی اندر چلی جاتی ہے تو بھر اس سے بھی زیادہ اس کے مدہ آتا ہے بے اُدع دیزن کے ناچو گانے سنتے ہوئے اس کو مدہ بھی آئے گا اس کے کان میں قلعہ اللہ کی تلاوت جب ہوگی جب مدہ آئے گا اور شرم کی بات ہے افسوس کی بات ہے میں یہاں میں ایک بات قطتہ دینا چاہتا ہوں ہمارے دکانوں کو اپن دیا جاتا ہے دکانوں کی اعمیشن کیا جاتا ہے دکانوں کے اسے اقتداء کیا جاتا ہے بے اُدع دیزن کے ناچو گانے والوں کو بلائا جاتا ہے ان سے اس کے ذریعے سے اقتداء کیا جاتا ہے شرم کی بات ہے مترمانوں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں لعنت قرار دیا ہے جس کی اس کو حرام قرار دیا ہے اس سے ہمیں لذہ مدہ آتا ہے اور سن لیا جائے اس سے ہمیں لذہت آتی ہے اس سے ہمیں مدہ آتا ہے تو گاندی جی نے کہا تھا جب مسلمانوں کے ہندوستان سے نکالا جا رہا تھا تم اس قرآن کو اس ملت سے نکالا چاہتے ہو جن کے گھروں در صبح تو میرے کلام پاک کی آباد آتی ہے کلام پاک کی تلاوت کی آباد آتی ہے کہاں آج ہمارے گھروں نے کلام پاک کی تلاوت کی آباد آتی ہے ہمیں قرآن سے محبت نہیں ہے اللہ کی قطاعوں سے محبت نہیں ہے اللہ سے ہم کلام ہونا نہیں چاہتے اللہ سے کتوں کو امر کرنا نہیں چاہتے ہماری صبح کی در ہماری شام کی در یہود نصارہ کے اتباع میں اللہ کی نافرمانی میں بتایا چلا ہمیں گناہوں سے محبت ضرور ہے نیکیوں سے محبت نہیں ہے اب بیتران نیکیوں سے محبت کرنا سیکھ لو جب نیکیوں سے محبت ہوگی اللہ کی ختم گناہ سے بہت دور پھاک جائیں گے اب گناہ سے لذت نہیں ہوگی نیکیوں میں لذت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پردکار ہم دماغ لوگوں کو نیکیوں سے لذت اٹھانے کی توفیق جناہت فرماتے اللہ ہم گنے گار ہیں خطاکار ہیں سیاہ گار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل میں تیری اور تیری مرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کر دے اللہ ہمارے دل گناہوں میں کالے ہو چکے اللہ تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت سے صاحب و شباب ہمارے دلوں کو فرماتے اللہ تیری اطاعت کرنے کی توفیق جناہت فرماتے اللہ تیرے اور تیرے رسول کی نافرمانی سے ہمیں محبوظ فرماتے اللہ مردوں کو مسجدوں میں آنے کی توفیق جناہت فرماتے اللہ عورتوں کو گھروں میں نمال پڑھنے کی توفیق جناہت فرماتے اللہ دین پر جمع رہنے کی توفیق جناہت فرماتے اللہ توحید میں قائم رینے کی توفیق جنایت فرما دے اللہ شید سے محبوس فرما دے اللہ سندر پچھلے کی توفیق جنایت فرما دے اللہ پیٹا تو قرابات سے محبوس فرما دے اللہ جو پریشان آلیم کی پریشانی کو دور فرما دے اللہ جو مصیبت صدا ہے مصیبتوں کو دور فرما دے اللہ جو جائز کوائشات اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں اللہ ہم جوائشات کو پورا فرما دے اللہ ساری دنیا میں مسلمانوں کی اقоне فرمار دے ان کی جان و مال کی اق ? فرمار دے ان کی عزت و حقوں کی اقон فرمار دے اللہ جو ظالد پارے مسلمانوں پر جور پڑتی ہیں یا اللہ یا انہیں دین کسی توقع قناعات فرمار دے یا انہیں مخلوق فرمار دے یا اللہ مجھ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور تمام سننے والے و سننے سے زیادہ عمل کی توقع قناعات فرمار دے آمین السلام علیکم موسیقی